موسیقی 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 نمبر کی تو دوستو مینٹور مہندر زنگ دھونی نے ایک بار پھر تیسرے نمبر پر تلک ورما کو ہی پلائنگ 11 میں سامل کیا ہے کیونکہ تلک ورما ٹی ٹوینٹی فورمیٹ کے بہت ہی خطرناک کھلاڑی ہیں جو آپ سبھی ساؤت افریقہ ٹیم کے خلاف دوسری ٹی ٹوینٹی مقابلے میں دیکھی چکے ہو جہاں بھارتے ٹیم کے دونوں اپنر بنا کھا تک کھولے ہی آؤٹ ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد تلک ورما نے کپتان سوری کمار یادو کے ساتھ ملکر خافی آتی سی انداز میں بلے باجی کی اور 20 بول میں ساندار 29 رنوں کی پاری کھیلی تھی اس لئے مینٹور مہندر زنگ دھونی نے ایک بار پھر تلک ورما کو دیسرے نمبر پر بلے باجی کرنے کا موقع دیا ہے جبکہ چوتھے نمبر پر خود کپتان سوری کمار یادو بلے باجی کرنے کے لئے آنے والے ہیں اور سوری کمار یادو ابھی بہت زیادہ خطرناک فارم میں بھی چل رہے ہیں جو کہ آپ لاسٹ میچ میں دیکھے چکے ہو جہاں سوری کمار یادو نے 36 بول میں 56 رنوں کی دوفانی پاری کھیلی تھی اور ٹیم کو مسکل پرستیتی سے باہر نکالا تھا مہی دوستو بات کریں اس بار پانچوے نمبر کی تو مینٹور مہندر زنگ دھونی نے پانچوے نمبر پر سب سے خطرناک فینیسر رنگو سنگھ کو ایک بار پھر موقع دیا ہے کیونکہ رنگو سنگھ بھارت کے لئے ہمیں سب مسکل پرستیتیوں میں رن بناتے ہیں جو کہ آپ لاسٹ میچ میں ایک بار پھر دیکھے چکے ہو جہاں بھارت کے دونوں اپنر بینا کھا تو کھولے ہی آؤٹ ہو گئے تھے ایسے میں رنگو سنگھ نے کپتان سوری کمار یادو کے ساتھ مل کر توفانی 70 رنوں کی ساجہ داری کی تھی جبکہ رنگو سنگھ نے اس بار چھٹے نمبر کی بات کرے تو مینٹور مہندر جنگھ دھونی نے ایک بڑا بدلاؤ کرتے ہوئے وگٹ کی پر بلے باج جتے سرمہ کو پلائنگ 11 سے باہر کر دیا ہے اور ان کی جنگیں خطرناک وگٹ کی پر بلے باج عیسان کی سن کو اپنے پلائنگ 11 میں سامل کر لیا ہے مہی دوستو ساتھوے نمبر پر ایک بار پھر سر رویندر جڑے جگہ کو پلائنگ 11 میں سامل کیا گیا ہے اور اس بار آٹھوے نمبر کی بات کرے تو مینٹور مہندر جنگھ دھونی نے کلدی بیادو کو اس میس سے آرام دیا ہے اور ان کی جنگیں یوائی سپنر گیند باج روی بشنوی کو اپنے پلائنگ 11 میں سامل کر لیا ہے کیونکہ روی بشنوی ابھی آئی سی سی رینکنگ میں نمبر ون پر بھی چل رہے ہیں مہی دوستو بات کرے اگر نوے نمبر کی تو اس بار مینٹور مہندر جنگ دھونی نے نوے نمبر پر دیپک چاہر کو کھیلنے کا موقع دیا ہے کیونکہ آئی پیل میں دیپک چاہر سی ایس کے کی طرف سے ہی کھیلتے ہیں اور دونی اچھے سے جانتے ہیں کہ دیپک چاہر کو کب استعمال کرنا ہے مہی دسوے نمبر پر مکیس کمار کو موقع دیا گیا ہے اور گیاروے نمبر پر محمد سی راج رہنے والے ہیں